بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ میراج کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں دی گئیں پہلی پنج وقتہ نماز دوسری صورت البکرہ کی آخری آیات اور تیسری عمت میں سے جس نے شرک نہ کیا ہو اس کی بخشش اور مغفرت اللہ تعالیٰ نے میراج کی شب اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک سیر کرائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصہ میں انبیاء اور رسول کو نماز پڑھائی اور آپ کو بہت نشانیاں دکھائی گئی جس شخص نے یہ کہا کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو میراج کرائی گئی تھی اور یہ جسمانی میراج نہیں تھی یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل نہ ہوتا اور نہ ہی اس حقیقت کا منکرین انکار کرتے اگر یہ صرف خواب کا واقعہ ہوتا تو مشرقین اس کا انکار نہ کرتے کیونکہ خواب میں کسی عجیب و غریب چیز کو دیکھنے پر کسی کو حیرت نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی اس کا انکار کرتا اللہ تعالی نے فرمایا اسرہ عبدہو یہ نہیں فرمایا کہ اسرہ بروح عبدہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوراک پر سوار ہونا بھی اس کا تقاضہ کرتا ہے کہ جسمانی میراج تھی کیونکہ سواری پر سوار ہونا جسم کا تقاضہ ہے نہ کہ روح کا میرے ناظرین تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالی کے کامل بندے ہیں لیکن سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے کامل ترین اور محبوب ترین بندے ہیں اس آیت میں فرمایا سبحان ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو رات کے ایک قلیل وقت میں لے گیا ایک سوال یہ ہے کہ رسول کا ذکر کیوں نہیں کیا یوں کیوں نہیں فرمایا سبحان ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے گیا اس کا جواب یہ ہے کہ رسول وہ ہے جو اللہ کے پاس سے بندوں کی طرف لوٹ آئے اور عبد وہ ہے جو بندوں کی طرف سے اللہ کے پاس جائے یہ اللہ کے پاس آنے کا نہیں اللہ کے طرف جانے کا موقع تھا اس لئے یہاں رسول کا ذکر نہیں عبد کا ذکر مناسب تھا حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ آپ کو لے گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ابراہیم نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم از خود گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی لے جانے والا تھا اور وہی لانے والا تھا اور ان دونوں صورتوں میں جو فرق ہے وہ اہل علم پر مخفی نہیں ہے تمام انبیاء اکرام میراج کی شب بیت المقدس میں جمع ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمام نبیوں کے امام ہوئے اور میدانِ عشر میں آپ ہی اللہ تعالیٰ کے حضور سب کی شفاعت فرمائیں گے یہی وہ مقامِ محمود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو حاصل نہیں اور جس کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صرف آپ ہی سے وعدہ فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء علیہ وسلم کو نماز پڑھائی انبیاء کی سات صفے تھی اور تین صفے مرسلین کی تھی اور فرشتوں نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی یہ آپ کی خصوصیت ہے اور اس میں یہ حکمت تھی کہ ظاہر کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں پہرے ناظرین یہ سوال ہوتا ہے کہ ایک خاص وقت میں اتنی طویل اور عظیم سیر کیسے ہو گئی علماء نے یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلہ روح ہیں اور یہ کائنات بمنزلہ جسم ہے اور جب جسم سے روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے نکل گئے تو یہ کائنات مردہ اور ساکن ہو گئی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں واپس آئے تو یہ کائنات پھر زندہ اور متحرک ہو گئی آسمانوں زمینوں سورج اور سیاروں کی گردش جہاں تک پہنچی تھی وہی رک گئی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں داخل ہوئے تو وہ گردش وہی سے پھر شروع ہو گئی اور آپ گھر آئے تو آپ کا بستر اسی طرح گرم تھا اور زنجیر بھی ہل رہی تھی وضو کا پانی بھی جاری تھا جن چیزوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کا تعلق تھا انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حال پر متحرک کھا اور ان کے علاوہ باقی کائنات کو بے جان اور ساکن کر دیا تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس سفر میراج سے تشریف لائے تو پھر ہر چیز وہی سے حرکت کرنے لگی جہاں سے آپ چھوڑ کر گئے تھے رشاد ربانی ہے ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے ایک قلیل وقفے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک لے گیا جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اس بندے کو اپنی نشانیاں دیکھائیں بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے اس آیت میں سبحان سے واقعہ میراج کا آغاز کیا گیا ہے سبحان کا لفظ ہر عیب اور ہر نقصے اللہ تعالیٰ کی تقدیس کے لئے ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اس سے موصوف نہیں کیا جا سکتا تو پیارے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ